تمام دوستوں کو جے کی ایس ڈی آفیشل نے پھر سے آپ کا خوش آف دین میں آصف اقبال آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر دوستوں آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم ٹیبل کیسے انسرٹ کرتے ہیں ایم اس ورڈ میں اور پھر ہم اس کے بعد کیسے ہم رو انسرٹ کرتے ہیں یا ڈیزائن کیسے بناتے ہیں ٹیبل کا یا پھر ڈیلیٹ کیسے کرتے ہیں ہم کولمز کو روز کو اگر تو یہ میں آج آپ کو سارا آپ کو سکھاؤں گا تو سب سے بہلے اب چھوڑ کرتے ہیں ہم سب سے بہلے ایک ایڈ لگاتے ہیں میں اہل پہ لکھتا ہوں لسٹ میں تھوڑا آپ کو سامنے لاتا ہوں اس کو زوم کر کے بس میں لسٹ آف اپسینٹ یا اناثرائیز اپسینٹ لکھوں گا میں اپنے بهائر خر請 موری ایف میں نگا ہوں 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 فرسٹ نوبر دو ساتھن وان ٹوٹی وارد تیل ریٹر اوکے یہ میں نے یہاں پہ ایک ہے لگائی کہ لیسٹ آف آن آن آثار آزت اپس ان بنیز ویہت اوٹم بڑا خرچا ہوں اور فورٹ پہ چھوڑا چیز ہی اپنے سارت تک اپنی ایسا ساتھ اکر بس ٹھکی بری دوستو اب نیچے کیا کر رہا ہے ہم اس پیج میں کیا کریں گے دوستو اب نیچے اس کو ٹیبل ڈالیں گے ٹھیک ہے تو بالکل ایزی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ insert button ہے ادھر اوپر تو insert پہ ہم click کریں گے تو اس کے بعد آتا ہے یہاں پہ table تو table پہ click کریں گے یہاں پہ آتا ہے draw table اور insert table ٹھیک ہے تو ہم کریں گے insert table insert table جو ہی ہم نے کیا ہے تو یہاں پہ کچھ settings آئی ہے number of columns number of rows ٹھیک ہے تو ہم دیں گے یہاں پہ number of rows نمبر کولمز چلو میں یہاں پہ پانچی لگاتا ہوں اور روز میں لگاتا ہوں مثلا کی طور پر چار کمیں لگاتا ہوں اوکے روز چار بالکل یہ ٹیبل آ گیا ہے تو اب اس کے ہمیں سیٹنگ کر سکتے ہیں ہمیں یہاں سے مثلا کی طور پر میں یہاں پہ لکھوں گا سیرن نمبر ایس نمبر اوکے یہاں پہ لکھوں گا ہمیں نیم آف ٹرینی بلکل یہاں سے میں ایرو کیس کے طور میں اس پر جم کروں گا دوسری میں لگا ہوں گا پہ پینٹیج اور یہاں پہ میں لکھوں گا ریزی دنس ٹھیک دوستر یہاں پہ میلے کھوں گا کچھ بھی چلو میں یہاں پہ لکھوں گا اور رول نمبر یا ریشتشن نمبر ریشتشن نمبر میلے کھوں گا ٹھیک ہے ریشتشن نمبر تو اب ہوتی ایسی یہاں پہ ہمیں سیرن نمبر مثل کی طور پر واند چاہیے اور یہاں پہ ٹو نیچھے ٹو چاہیے ہمیں یہاں پہ ٹری چاہیے ہمیں یہ ایک طریقہ ہم ایسے بھی ڈال سکتے ہیں اس میں نمبرنگ یہاں دوسرا طریقہ ہے ہمارے پاس میرے دوستو وہ میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا تو یہاں پہ میں لکھوں گا نیم آٹ رہے ہیں اب میں اس کو تھوڑا یہاں سے یہ جو ایرو آپ دکھا دیکھ رہے ہیں یہ آپ ادھر دیکھ لیے یہ بلکل ایرو دکھاتا ہے بلکل ہم اس پر ماؤس لے جا سکتے ہیں اور یہاں سے میں ہم کھینچ سکتے ہیں اس کو سیریل نمبر ہوں تاکہ یہ والا جو ہے نا یہ والا کولم کون سا نایرو ٹرین ہے تو یہ تھوڑا بڑا ہو جائے آپ میں بلکل یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتا ہوں کسی کا نام بھی چلو میں لکھتا ہوں حفیظ اللہ شاہ اوکے پیرنٹری میں لکھتا ہوں اور دل رشید شاہ یہاں بھی میرے ریزیدنس لکھتا ہوں اس کو دار پورا دار پورا رشید نمبر میں لکھتا ہوں 23 اوکے اسی طرح کسی اور کا بھی لکھنگا میں چلا افسانہ افسانہ باؤنوں میں یہاں پہ ڈالتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں عبدالسلام اور آتھر ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ حیات پورا بھی لکھتا ہوں یہاں پہ ایس میں کیپٹل ڈالتا ہوں ایس کیپٹل اوکے چلا میں یہاں پہ ریزید نمبر سے 24 ڈالتا ہوں تو اسی طرح سے یہاں پہ میں کچھ اور لکھتا ہوں مس محمودہ مس محمودہ یہاں سے میں لکھتا ہوں اس کا نام محمد شفی بات محمد شفی بات اور اس کے نام میں یہاں پہ لکھتا ہوں بڑی بیرا بڑی بیرا محمودہ تو یہاں سے میں ریزید نمبر اس کا لکھتا ہوں پرانٹی فائی اوکے اب دیکھیں یہ جو میرے پاس نام آیا ہے میں اس کی سیٹنگ کر سکتا ہوں بلکل یہاں پہ ٹیبل ہے اس کی میں سیٹنگ کر سکتا ہوں دیکھیں میں یہاں سے لے لیا اور یہ جو ریزیدنس والا ریزیدنس والا کالوں میں میں اس کو تھوڑا یہاں سے کرتا ہوں اور اس کو بھی تھوڑا میں اس کو سیٹنگ کرتا ہوں یہاں پہ ریزیشن نمبر کے لئے میں اس کو تھوڑا اس طرف لے جاتا ہوں یہاں اتنا تو اس صحیح طریقے سے ہم ٹیبل کی سیٹنگ کرتا ہوں یہ مجھے ایک دوست نے آج بھی میسیج کی کہ ہمیں ایسے اس پر ٹیبل پر تھوڑا آپ یہ ایک ویڈیو بنایا ہے تو میں اس پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ وہاں فونٹ میں ہم اس کو فونٹ چینج بھی کر سکتے ہیں اس کو پورا ہائیلائٹ کر دو یہ یہاں پہ کلک کر دو ادھر یہ سارا ہائلائٹ ہو جائے گا آپ میں فونٹ کی طرف جاتا ہوں میں یہاں فونٹ چلی میں اےریل ڈالاتا ہوں یا ک الریوری میں ڈالتا ہوں دیکھیں یہ اور پر آپ کو میں اس کو تھوڑا بولڈ کرتا ہوں وہاں اگر ہم یہ ایک ٹیبل کا فونٹ بھی چاہئے ہم اس ٹیبل دیراں بھی چینج کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں ڈیزائن چینج یہاں پہ آپ میں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا یہاں پہ ڈیزائن آیا تو ڈیزائن ابھی نہیں آئے گا آپ دیکھ لیے یہ اوپر اس والے پہ دیکھیں آپ اوپر ہے کہیں جگہ ہے ڈیزائن اور ٹیپ نہیں جب میں ٹیبل پہ کلک کروں گا تو اوپر ڈیزائن ڈسپلی ہوگا یہ دیکھیں یہ ایکٹیو ہو گیا لے آوٹ بھی ایکٹیو ہو گیا اور ڈیزائن بھی ایکٹیو گا میں ڈیزائن پر کلک کرتا ہوں بلکل ہمارے پاس مختلف ڈیزائنز ہمیں پر ٹیبل آگئے ہیں بہت سارے ڈیزائنز ہمارے پاس آگئے کوئی بھی ڈیزائن میں چوز کر سکتا ہوں چلو میں یہ والا ڈیزائن چوز کر سکتا ہوں بلکل میں نے یہ والا ڈیزائن چوز کر دیا ہے ٹھیک ہی تو دوستو یہاں پہ اب کرسر یہاں نیچے آگیا ہے ادھر کرسر آگئے میں اس کو اب انٹر ڈا با کر دے میں کچھ اور بھی لکھ سکتا ہوں چا ہوا آگئے صرف اور ناٹ پنچول میں کچھ پلک سکتا ہوں میری مرے پنچول in in the ongoing training program okay اب دیکھ لیے نیکسٹ رو میں آگیا ہے نیکسٹ لائن میں میں اس کو سائز چھوٹا کرتا ہوں یہ آگے برابر اس میں ٹھیک ہے اب میں انٹر دبا کے میں لسٹ نئے ٹیبل میں ڈال سکتا ہوں بہت ایسی ہے انسٹ ٹیبل اور ڈرا ٹیبل بلکل یہی پانچ کالم اور چلوں میں تین لیتا ہوں روز بلکل اس سے سب سے اچھو اگر ہمیں یہی چاہیے اوپر والا یہی ریجیسٹریشن یہ بلکل یہی نام شام یہ اوپر والا جو ہے نیکسٹ کی ہیڈنگ جو ہے بلکل میں کافی پیسٹ کر سکتا ہوں تو یہ کالم کی جو پوری ہیڈنگ ہے یہ کافی پیسٹ نہیں بھیجے لکھنا نہیں پڑا نا ایسے یہ اوپر والے ہی نام ہوگی تو بلکل یہی کاپی کر سکتے ہیں میں نئے سے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے اس کو پورا ہائیلائٹ کر دو یہاں تک یہاں تک پھر کنٹرول سی دبا دو اور اس والے کالم میں فسٹ والے سیل جو ہے نا اس پر کلک کر دو اور پھر پیسٹ کر دو کنٹرول بھی تو یہ ڈیریکٹ آئے گا اس میں چلو میں اس کو سیرل نمبر دنوان لگاتا ہوں یہاں پہ میں سیرل نمبر دنوان لگاتا ہوں اوکے تو یہاں سے میں دکھتا ہوں اس پر میں اس کو نام آفروزہ بانو آفروزہ بانو کانگے آئے آفروزہ بانو محمد مقبول دار ٹھیک ہے چیر کوٹ نمبر ٹونٹی فائی میں رکھتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک سکس ٹھیک سکس ایک اور کنٹرول میں رکھتا ہوں کوئی بھی محمد الیاس محمد الیاس بات فیضان فیضان بات okay ٹوانٹی سیونٹ فور آسان بھلکل ہم اس کی بھی سیٹنک کر سکتا ہے بھلکل یہاں سے ڈریک کر دو اور یہ سیٹنک ہو جائے گی اس کی یہاں سے تھوڑا بھلکل ٹیبل برابر کر دو یہاں سے تھوڑا رائٹ لے لو اور اس کو بھی تھوڑا بہتawa رائٹ لے لو بھلکل یہ اس کی سیٹنگ برابر ہو گئی ہیں یہ میں نے اس کا فونٹ چینجک ذکیا ہے تو یہاں سے میں نے اسو کیا میں اسے גם Lakisan became besteht کسٹ Image of very design یہاں پہ چل R protoہی والا جو میں اключا کرتا ہوں یہ والا ہے چلا میں نے یہی ڈیزائن لے جو راہی جو بلکل اے آ آ گیا heavenly design چاہئی ہم ولی آدم جو گل اس میں آieurات سکتے گا ہوں أبما عنہ کیوسائی والا جو بísائے والا ڈیزائن اور اس قبوری میں آدمیol جو تو دوستو اگر میں اس میں کوئی اور ایڈ کرنا ہوگا چاہیے کولم چاہیے رو چلو میں اس پہ یہ جو ریجسریشن نمبر ہے میں اس والے کولم کو میں ڈلیٹ کر سکتا ہوں بلکل اس پر کلک اور ایک سیل پہ کلک کرو رائٹ کلک کر دو ٹھیک ہے اور یہاں پہ آگیا ہے ڈلیٹ سیلز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ڈلیٹ سیلز دکھاتا ہے آپشن ڈلیٹ سیلز پہ کلک کر دو یہاں پہ دکھاتا ہے بلکل میں نے اس سیل پہ کلک کیا ہے انٹائر کولم مجھے کلک کرنا ہے میں اس پہ چوس دکھوں گا اور دباؤں گا بلکل ٹرائسٹیشن والا کولم جو ہے وہ ہو چکا ہے اس طرح ہم اس سیل پہ کلک کریں گے اور بالکل اس کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ انٹائر کولم ہم ڈلیٹ کر سکتا ہے تو یہ کولم ہو چکا ہے آپ بلکل اتنے ہی رہے گئے اگر میں کسی اور چیز کو ایڈ کرنا ہے یہاں پہ کسی اور کالوم یا کسی اور رو کو بلکل ایک طریقہ میں یہاں پہ جاؤ گا لاسٹ والی سیل پہ اور ٹیپ بٹن دباؤں گا تو یہ بائی ڈیفالٹ نیچے آئے گا نیا کالوم یہ نیا رو آئے گا بلکل اگر اس طرح کی سن تو دوسرا طریقہ ہے بلکل میں پہلی والی سیل پہ کلک کروں گا یہ کوئی بھی سیل جو ہے لاسٹ والی دکھاتا ہے یہ روز ایبو روز بلو لیکن مجھے بلو کرنا ہے تو میں بلو دباؤں گا ایک اور رو اس میں ایڈ ہو جائے گا اسی طرح مجھے اس میں بھی کرنا ہے انسٹ رو بلو تو روز بلو ہو جائے گا تو میں اب میں یہاں پہ لکھوں گا سیریل نمبر تری یہاں پہ میں کوئی اور لکھوں گا یہاں پہ کلسما کلسما بانو کوئی بھی لکھوں گا محمد مقبول کچھ بھی میں نام لکھ سکتا ہوں حیات پورا تو اس طرح سے یہاں پہ بھی میں کر سکتا ہوں نمبر فور یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں مدسر احمد یہاں پہ بھی بھی لکھتا ہوں محمد شیفی محمد شیفی کچھ بھی نام چلو دار پورا میں لکھوں گا نام اس طرح سے ہم نئے کر سکتے ہیں اس میں اگر اب ہمیں یہ والا جو سیکنڈ رو ہے اسی کو ہمیں ڈیلیٹ کرنا ہے بلکل ایزی ہے سیکنڈ رو کو بلکل کسی بھی سیل پہ آپ کلک کر سکتے ہیں اور ہم یہاں پہ ڈیلیٹ سیلز دکھاتا ہے یہاں پہ اور ڈیلیٹ انٹائر رو ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ تو یہ انٹائر رو ڈیلیٹ ہو گیا ہے اب یہی والے باقی جو ہمارے پاس روز ہیں وہ رہ گئے اور جو جس سیل پہ ہم نے کلک کر دیا ہے اور اس سیل میں ہم نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ انٹائر والے اپشن پہ ہمیں کلک کرنا ہے بلکل ڈیلیٹ کسے گئے ہیں ڈیلیٹ سیلز انٹائر رو انٹائر رو کر دو ڈیلیٹ تو یہ سارا یہ والا رو ڈیلیٹ ہو گیا ہے جس پر ہم نے کلک کر دیا ہے تو اس حساب سے ہم ٹیبل کو اسی طرح سے فارمیٹ کرتے ہیں اور ٹیبل میں ہم انسٹ روز کرتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو ایشیں لکھیں تو سب میری لئے دعائیں کریں